بھارتی ریاست کرناٹک کا آخری انڈر ورلڈ ڈان گزشتہ دنوں سکسٹی ایٹ برس کی عمر میں چل بسا اس ڈان کا نام مطحفہ رائے تھا جس نے انیس سو ستر کی دہائی میں کامرس میں گریجویشن کیا اور ویجے بینک میں ملازمت کرنے لگا انیس سو اسی کی دہائی میں اس کا بینگلور کی انڈر ورلڈ کی دنیا سے رابطہ ہوا اور وہ اس میں شامل ہو گیا انیس سنوے میں اس وقت مطحفہ رائے کا نام پورے بھارت میں خوف کی علامت بن گیا جب اس نے رکنے پارلیمنٹ جے راج کو دن دہاڑے سر عام گولیاں مار دیں اس کے بعد اس نے اپنا اڈا ممبئی اور دبئی منتقل کر لیا اور وہاں سے اپنے دھندے چلانے لگا دو ہزار دو میں اسے متحدہ عرب امارات سے ڈی پورٹ کیا گیا اور بھارت پہنچنے پر حراست میں لے لیا گیا لیکن ثبوت نہ ہونے پر عدالت نے اسے بری کر دیا اس کے بعد مطحفہ رائے کا کہنا تھا کہ اس نے انڈر ورلڈ کی دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی ہے تاہم میڈیا ریپورٹس کا کہنا تھا کہ وہ مرتے دم تک خفیہ طور پر انڈر ورلڈ کا ڈان رہا اور اپنے دھندے چلاتا رہا مطحفہ رائے عرب پتی شخص تھا اور اس کے ہاں لینڈ کروزر اور اوڈی سے لے کر رینج روور تک درجنوں ایسی لگجری گاڑیاں تھیں کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے وہ ہمیشہ درجن بھر لگجری گاڑیوں کے کافلے کی صورت میں سفر کرتا تھا اور جہاں سے گزرتا لوگ اس کی گاڑیاں دے کر مبہوت رہ جاتے تھے مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل زاہد ٹیک کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ